شاہپور سے ویدھائک اور ہمارچل پردیش سرکار میں ساماجک نیائے ایمہ وادکاریتہ منتری ہے سروین چودری نے ہمارچل میں بلیک فنگس کے بڑھتے معاملوں پر چنتہ جاہل کی ہے سروین چودری نے کہا کہ بلیک فنگس کے بڑھتے معاملوں سے چنتہ لازمی ہے مگر یہاں گھبرانے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ چکت سکھ ویگیان کی مانے تو یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر ان دنوں کیونکہ پردیش میں کرونا کی جد ہے لوگوں میں ایمنیوٹی پر گہرہ اثر پڑا ہے اور بلیک فنگس انہی لوگوں کو ایفیکٹ کر رہا ہے جس سے یا تو پہلے کرونا ہو چکا ہے یا پھر ایمنیوٹی ویک ہو مگر بلیک فنگس کوئی کینسر یا اس کے سمکس والی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی لا علاج بیماری ہے ہمارچل سرکار پوری سجگتہ کے ساتھ اس دشا میں اپنا کام کر رہی ہے اور اگر اس بیماری سے کوئی گرسیت ہوتا ہے تو اس کا اسپطالوں میں علاج ممکم ہے انہوں نے کہا کہ آپریشن اور انہیں میڈیسنز کے دورہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز ہر حال میں بلیک فنگس سے گرسیت ہونے والے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ساتھ ہی ہمارچل سرکار اس علاج کو مفت میں بھی کروانے کی رشا میں کام کر رہی ہے دیکھیں جیسے ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں بلیک فنگس پہلے بھی ہوتا تھا کوئی نئی نئی طرح کی بیماری نہیں ہے اس کے علاج تب بھی ہوتے تھے لیکن یہ ایک ویکٹی سے دوسرے ویکٹی میں فیلتا نہیں ہے کسی کو اگر ہو جائے گا تو اس کا علاج بھی سمبب ہے لیکن تھوڑا مشکل ضرور ہے اس کے لیے لیکن کرنا تو ہر بیماری جہاں کینسر جیسی بیماریاں ہیں انہیں بیماریوں سے بھی لوگ بچانے آئے دن مر رہے ہیں اسی طرح سے کوورٹ سے بھی کچھ جانے گئی ہیں تو بلیک فنگس بھی ایک چیلنج ہے جس سے نپڑنے کے لیے سرکار پوری طرح سے ڈاکٹرز پوری طرح سے تیار ہیں